یہ صدر بھی رہ چکے ہیں کشمی چیمبر آف کومرز اور انڈسٹریز کے جناب شیخ آشک صاحب ہم تہہ دل سے ان کا عوامی اتحاد پارٹی میں ویلکم کرتے ہیں میں انجینئر رشید صاحب جو پارلیمنٹ میمبر اور ہماری سپریمو اس وقت یہاہر جیل میں ہیں ان کی طرف سے اور پورے عوامی اتحاد پارٹی کی طرف سے کرنا سے لے کر کٹھوہ تک جتنے بھی ہمارے والنٹیئرز ہیں کولیکس ہیں ہم ورکرز نہیں کہتے ہم کولیکس کہتے جتنے بھی ہمارے کولیکس ہیں لیڈرز ہیں ان کی طرف سے شیخ آشک صاحب کو آج عوامی اتحاد پارٹی میں فارملی جوائن کرنے میں ان کو خیر مقدم کرتا ہوں میں آشک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ تھوڑا بہت بات کریں انجینئر رشید صاحب کی پارٹی نے ہمیں دیا ہے اور پچھلے دس پندرہ دن سے ہماری بات چی چل رہی تھی ان کے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ اور آج اس کنکلوجن پہ ہم آئے کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن is left with us that is انجینئر رشید's AIP اب آپ پوچھیں گے کہ اس میں آپ نے یہی ایک کانسیڈر کیوں کیا تو مجھے ایک پکتہ یقین ہے انشاءاللہ کہ انجینئر رشید صاحب کی یہ جو پارٹی ہے یہ پورے کشمیر کو یونائٹ کرے گا اور ایک پلیٹ فارم دے گا آپ سے میں اور لوگوں سے پورا سنجیدگی صاحب بول رہا ہوں کہ اگر ہمیں ایک پلیٹ فارم دینا ہے ایک منڈیٹ دینا ہے وہ انجینئر رشید صاحب کو دینا ہے جو جھکتا نہیں ہے جو بکتا نہیں ہے اس کے ساتھ اٹھنے میں ہمارا فقر ہوگا اور انشاءاللہ یقین کریں گے the way we have served کشمیر چیمبر آف کامرس پورے ٹریڈ کو serve کیا ہے پورے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں اس سے کہیں گناہ زیادہ ہم اب پورا welfare of the people کریں گے جو بھی عام لوگوں کے لئے کام کریں گے فلاوہ بہبود کے لئے ہمارا سب سے بڑا منفیسٹو جو ہوگا وہ ہمارا جی لوگوں کی خدمت ہوگی لوگوں کا honor dignity جہاں پہ بھی کوئی compromise کیا ہوگا وہ ہم واپس لانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس میں کوئی بھی دو رہا نہیں ہوگا یہ ساری باتیں ہم نے کی ہیں اور lastly ہم اس پہ آگے کہ آپ finally ہم نے decide کیا کہ آپ join کرنے کا time آگیا لوگوں کے serve کرنے کا time آیا جس طریقے سے نورت کشمیر نے پانچ لاکھ سے زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں پانچ لاکھ تک دلوں میں رہتے ہیں رشید صاحب جنہوں نے ان کو vote کیا and he is a jail leader today اور پانچ لاکھ کو ہم نے دس گنا کرنا ہے یہ پچاس لوگوں سے پچاس لاکھ لوگوں کے دلوں میں بسانا ہمارا جوب رہے گا اور یہ بات نورت سے سینٹر کشمیر سے لے کے ساؤتھ کشمیر لوگوں کا اب ذمہ داری ہے اس mandate کو اس engineer رشید کی آواز کو بلند کریں اور اس دنی بلند کریں تاکہ ایک proper mandate آ جائے تاکہ ہم United کشمیر کو آگے آ جائیں لوگوں کے جو بھی مشکلات ہیں crisis ہیں اب آپ دیکھیں crisis کے time پہ ایک آگ جب لگتی ہے وارداتیں ہوتی ہے تو آپ دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں ہمارے لیے اس میں بہتر time politics میں آنے سے کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے it's a time of political crisis and this is the right time where we can serve our people اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری کشمیری عوام جو ہے وہ بلہ پورے اس میں کوئی دورہاں نہیں ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کن مشکلاتوں سے وہ گئے ہیں اور انشاءاللہ یہ platform پورا سرو کرے گی اور جو بھی کچھ کمیہ پیشی رہیں گی جو بھی ہے وہ ساری دور کریں گے اور ہمیں پورا یقین ہے ایک ایک ماہ ایک ایک بیٹی جنہوں نے ترسا ہے کہ ہم جیل جس طرح انجینئر رشید صاحب کے گھر ہم گئے اور دیکھا کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جس طرح انجینئر رشید کی فیملی سفر کر رہے ہیں یہ صرف انجینئر رشید کے صاحب ادھر ہی نہیں ٹھہرے گا ایک ایک جو ہمارا انوسنٹ لوگ پڑے ہیں جیلوں میں ڈیفرنٹ ایکٹس میں ہیں ایک ایک کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ جیل فری کشمیر کو بنائے گے ہم ہر ایک کشمیری کی آواز بنائیں گے جن کی آواز دبی ہوئی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون چاہیے ہم پارٹی کے لیے کام کرنے کے لیے نکلے ہیں اور لوگوں کے سروس کے لیے نکلے ہیں خدمت کے لیے نکلے ہیں اور اس میں کوئی دورہا نہیں ہے یہ وہ پارٹی ہے جن کا کوئی کیاڈر نہیں ہے جن کا کیاڈر ایک عام کشمیری ہے اور اس عام کشمیری کے کیاڈر کو میں اپیل کروں گا کہ گر گر جا کے انجینئر کو اتنا مقبول کریے کہ ایک پروپر ایک ہی منڈیٹ ملے کہ انجینئر رشید صاحب کو ہم نے جتوانا ہے جو کبھی جھکا نہیں ہے جنہوں نے کوئی کمپرومائز ابھی تک نہیں کیا ہے اور ہی ڈیزرز آل سپورٹ بہترین بہترین بہترین